میرے ساتھ ہے ڈاکٹر غفران بیک فاؤنڈر پروجیک ڈریکٹر سسٹم او ایر قولیٹی ان ویدر فورکاسٹنگ ان ریسرچ سفر بیک صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام آپ ڈلی میں ہیں یا ممبئی میں ہیں اس وقت اس سمیں میں بینگلور میں ہوں لیکن آتا جاتا رہتا ہوں ممبئی ہیں ڈلی کے انتر ٹھیک ہے آپ کے چہرے کی رونک بتائی رہی ہے کہ آپ بینگلور میں ہیں اس وقت دیکھ سب بطور ممبئی کر پہلا سوال سیدھا سوال ساس کیسے لیں ممبئی میں اس وقت دیکھیں ابھی تو ساس لے سکتے ہیں ایر قولیٹی ریلیٹیوی بیٹر ہو گئی ہے یہ تو ابھی کی بات ہے شنیوار شنیوار بارہ بجے دوپہر کی جی 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 اس سے پہلے جو اکٹوبر کا پہلا دوسرا تیسرا ہفتہ نکلا وہ کافی اسٹریسپل تھا کارن میں لی اس کا یہی ہے کہ ویسے ممبئی جو ہے وہ کافی تین طرف سے سمندر کے گھرا ہونے کی وجہ سے اس کو کافی نیچرل ایڈوانٹیج ہے لیکن یہی چیز ہے کہ ہم لوگ نیچرل ایڈوانٹیج کو کس طرح کیپ سے ڈسٹرائے کر سکتے ہیں یا سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور وہ ہی یہ تھا کہ جب بیتر ہوتا ہے اس سمیں کوئی ایڈیشنل خراب ایکٹیویٹیز نہیں ہونا چاہیے ایمیشنز ریلیٹر لیکن اس بار اگزیکٹلی وہی ہوا جب مانسون ویڈرال ہو رہا تھا مومبئی کے ہوایں دھیمی ہو رہی تھی اسی سمیں جو ہے بہت سیادہ construction activity ڈیڈیوڈاپ میٹ ایکٹیویٹی یا کوسٹل کوڑیڈاور اور میٹرو ایکٹیویٹی واٹیوی سے اس کی وجہ سے جو ڈسٹ لیفٹن ہو رہی تھی سگنیفیکنٹ ڈاماؤنٹ ڈیٹ گاٹ اس کے اندر وہ وارٹیکس بن گیا اور وہ دھیرے سے ایک دم ڈمپ ہو گیا مومبئی کے اندر اور مومبئی میں اس نے جو ہے دیمی آوائیں پائیں تو اس کی وجہ سے pollution level بڑھ گیا اب جب ہم اس راہ نکل ہی چلے ہیں تو اسی راہ پر چلتے ہیں آپ نے کہا کہ اکٹوبر کے پہلے تین سفتہ میں تین ہفتے میں حالت بہت خراب تھی آج پیارہ نومبر دوپہر بارہ وجہ تھوڑی سی ٹھیک ہے پر اس لیے بھی ہے چونکہ ہوایاں چلی ہیں کل شام سے ہلکی سی برسات بھی ہوئی ہے مومبئی میں کل ہے دیوالی جی کچھ نیایال ہے جو بھی کہہ لے کہ بھائی ہم ماتر دو گھنٹے آپ پٹا کے جلاو آپ سو ان سو کیمکلز والے پٹا کے نہ جلایں پر انسان تو انسان ہے جی انسان کے مند میں کیا چلتا ہے یہ پتا نہیں ہم یہ مان کے چلے کہ پٹا کے جلیں گے جی دوسرا یہ جو ہوا کا ایڈوانٹیج ملا یا ہلکی سی بارش کا ایڈوانٹیج ملا یہ تو چلتا تو رہے گا نہیں جی تو آپ کے انمان میں آنے والے مہینوں میں جیسے نومبر کا سیکنڈ ہاف ہوا دسمبر جنوری ہوئی پرستطی پھر سے بگڑنے کے چانسز ہیں دیکھیں ہم جس پرستطیوں میں ابھی رہ رہے ہیں جو کی فاسٹ چینجنگ کلائمیٹ کا ایرا ہے اس کے اندر بہت سارے ہم نے انیوزوال ان سرپرائزز دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ھیر جو ہے دوہزار بائیس کی ونٹر کے اندر لا نینہ کی وجہ سے ہواوں کی جو لارج اس کے سرکولیشن جس کے بولتے ہیں ان کی گتی کم ہو گئی جو کی نارمالی مومبائی میں نہیں رہتی ہے کوسٹل ایریا کی وجہ سے جو ریورسل ہوتا تھا کلینر ونٹ سامندر کی طرف سے جو نکلتی تھیں ان کو واش واف کر کے لے جاتی تھیں لینڈ کے اوپر پولوشن کا وہ فریکوینسی جو ہے کم ہو گئی اور یہی کارن سب کچھ ہوا جس کی وجہ سے اسٹیگنیشن ہو گیا اور آئی ٹھنک دوہزار بائیس کے جو سردی تھی وہ اس ڈیکیٹ کی سب سے خطرناک ائر پولوشن کے لحاظ سے وہ ایریا تھا ابھی ہم لا نینہ تو چلا گیا ابھی ہم ایل نینو کے فیس میں ہیں ایل نینو جو ہے نارمالی ایکسٹریم ایونٹس کے لیے جانا جاتا ہے تھوڑی بارش کم ہوتی ہے اس کو چلتے آل دو پوری طرح سے اسٹیبلیشمنٹ نہیں ہے وہ بھی فیکس لیکن کیا سپرائزز دینے لگ جائے آگے یہ معلوم نہیں ہے تو کارن یہی ہے کہ ابھی فنگر پروس لیکن ہمارے ہاں وش میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے ہم جو گائیڈ لائن سے اس کو اگر فالو کریں developmental activities اور air pollution سے related جو ہمارا prevention ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اگر ساتھ ساتھ چلنا ہے تو ہم ان کو جو ہے science-based جو focused mitigation options ہوتے ہیں ان کو adopt کرنا پڑے گا اور جو implementation strategy ہم کو implementation بہت enforcement جو ہے جو کی existing guidelines ہیں ان کو بہت سختی سے پالن کرنا پڑے گا اور یہ dust جو بار بار نکلتی ہے hot spot ہوتا ہے یہ جیسے ہی ہوا ہلکی سے اگر کچھ گھنٹوں کے لیے بھی اگر ہوئی نہ تو یہ accumulate ہو جاتی ہے اس پر قابو بن ہے تو آپ کا basically یہ کہنا ہے کہ عام ناغرک کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو عام ناغرک کرے ہی لیکن ایک corporate business اور ایک راجنیتک will کی ضرورت ہے عام ناغرک کو بجائے رکھنے کے لیے بلکل یہ بہت ضروری ہے اور پیچھے دینوں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ visible ہے کہ visibility کم ہو رہی ہے بہت سارے particle کے کند جو ہیں تکھ رہے ہیں ممبئی کا فیل بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ authorities ایسی ہیں جو کہ اس کو ماننے کوئی تیار نہیں کہ pollution کم بھی ہوا ہے تو blame game جو ہوتا ہے اس سے چڑھ کے اگر ہماری انرجی ہم لگائیں کہ اس میں لگائیں کہ بھائی جو mitigation ہے جو کوئی visible ہے چندہ کو دیکھ رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے دور سے دیکھ رہا ہے سیٹلائٹ imagery میں دیکھ رہا ہے اور جسٹ کے جو clouds دیکھ رہے ہیں ان کو کس ترکیر سے قابو پایا جائے ایسے بی ایم سی کارپوریشن نے کافی اچھے قدم اٹھائیں کچھ recently اور اس کے اندر guidelines نکال لیا ہے اب یہی ہے کہ اس کا enforcement کس سیریس نے اس کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ بہت depend کرتا ہے کہ مومبائی کی آنے والی ہوا کیسی رہے گی بلکل چکہ آپ نے جن construction activity کی بات کی وہ obviously residential construction یا commercial construction تو ہے ہی پر مومبائی شہر اس وقت جو metro بن رہا ہے trans harbour link بن رہا ہے میرے گھر کے سامرے mangroves میں سے راستہ نکالا جا رہا ہے ان ساری چیزوں میں construction activities میں سرکاری construction activities ایک بہت بڑا حصہ ہے جی تو بینا political will کے تو کچھ ہوگا نہیں یہ تو ہم نے establish کر لیا اب جہاں تک آپ پچھلے دن ہو یا آپ کل کی بات اگر کرو تو آپ indian express کے conclave میں تھے نا سر جی جی یہ conclave کیا تھا اور وہاں چرچہ کیا ہو چرچہ وہاں پہ conclave basically all india کے اندر کس ترکیب سے ہمارے natural advantages رہتے ہیں different cities میں اور ابھی جو ڈلے اور ncr region کے اندر جو بہت بہینک سکتی بنی ہوئی ہے جس میں کی air quality severe کی شرنی میں چلی گئی اور i think 2018 کے بعد میں یہ پہلا سمیں ہیں جتنے اتنے پرولوم دو نومبر سے لیکن نو نومبر تک severe میں رہی بارش ہلکی سی ہوئی اس سے advantage ملا رہت ملی ہے کبھی اور لیکن اگر یہ بارش تو ابھی ہمیشہ رہے گی نہیں کیونکہ ان دنوں تو جو ہے بہت you know بہت rare ہوتی ہے یہ تو پھر build up ہونا شروع ہو جائے گا تو کل اس میں یہی تھا کہ ہم کہاں چوک رہے ہیں ہم کو کیا اگر ہم کو اس air pollution سے pen india ہم کو اگر air pollution سے نجات پانا ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا approach کرنا پڑے گی کیا اپائیں ہیں اور کیا ہم اس سے نجات پا سکیں گے کبھی آنے والے سب یہ بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے اس پر ایک second میں میں آؤں گا لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو natural advantages ہیں ممائی کے پاس تین طرف سمندر ہے جو جو اتنا بڑا natural advantage ہے اور کوئی شہر ہے ہی نہیں ہمارے دیش میں جس کے پاس اتنا بڑا natural advantage ہے باوجود اس natural advantage کے اگر پرستیتی یہ ہے تو اب میں آتا ہوں اس بات پہ جو آپ نے آخر میں کہی کہ کیا ہم کبھی اس سے نجات پا پائیں گے جی دیکھئے جہاں تک نجات مطلب ایک جو long term strategy جی ہمکو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ airshed approach ہمکو adopt کرنا پڑے گی airshed approach کا جہاں تک سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ڈلی کے اندر تو کم سے کم یہ ہے کہ ڈلی کے اندر تو کم سے کم یہ ہے کہ ڈلی کے اندر ڈلی 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 ویسے ہی کرس ہے لیکن airshed region ممبئی کا جو ہے وہ تو بہت کم ہے airshed کیا ہوتا ہے سنگ اجے ہاں airshed وہ region ہوتا ہے جہاں پر کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ local کے جو sources ہوتے ہیں emission کے ان کی وجہ سے تا production ہوتا ہی ہے لیکن میٹریلوجی حوائیں climate change بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آس پاس کے ایریے سے بھی پردوشن جو ہے ٹرانسپورٹ ہو کے چلا جاتا ہے وہ کتنا ایریہ ہے اس کے آس پاس جو کی مومبائی کی پردوشن کو پربابیت کرتا ہے پچاس کلومیٹر ہنڈیٹ کلومیٹر ٹو ہنڈیٹ کلومیٹر دس کلومیٹر ٹوانٹی کلومیٹر کیا ہے وہ اب جہاں تک مومبائی کا سوال ہے کیونکہ تین طرف سے سمجھ سے گھرا ہوا ہے اور سمجھ میں جیسے ہی ڈیپ جائیں گے آپ کو انتروجینکی ایکٹیوٹیز تو ہوتی نہیں ہے تو جیسے ہی جیسے آپ سمجھ کے اندر ڈیپڑ جائیں گے ہوایں بہت تیز اور دم پریسٹائن ہو جاتی ہیں تو وہاں تو بلکل ایک دم کلین ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تین طرف آپ کو جو کرنا ہے وہ ایک طرف کرنا ہے تو ایک طرف تھوڑا ایر شیڈ اباؤوٹ ستر ایسی کلومیٹر ہے کیونکہ اس کے بعد میں جیسے آپ کراس کریں گے نوی مومبائی اور تھوڑا آگے جائیں گے آپ کی سیادری ہیل شروع ہو جاتی ہے اور لونہ والا کھنڈالا جو ہے تو بس لونہ والا کھنڈالا کے جو فوٹ ہیل سے وہاں سے آپ کا ایر شیڈ چالو ہوتا ہے اور یہاں سمجھ کے اوٹ ٹائم تو اتنا چھوٹا ایریا ہے ان سب ایریا کے اندر اگر ہم نے کلیکٹیولی ایک ساتھ انفورسمنٹ بہت سختی کے ساتھ کیا ان دنوں جبکہ پوروہ نمان یہ ہے کہ ایر کوالٹی خراب ہونے کے چانس ہیں کیونکہ ویدر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور ویدر جو ہے کنجینیل ہو رہا ہے ویدر انفیورل ہو رہا ہے ان دنوں ہم خاص دھیان رکھیں اگر یہ ایر شیڈ اپروچ اسے بولتے ہیں انفیکٹ ڈلی کے یا اور انڈوگینٹک پلین کے سٹیز کے مقابلے میں مومبائی کے ایر شیڈ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے تو مومبائی میں ایڈوانٹیجز کی کمی نہیں ہے جہاں تک پردوشن کا سوال ہے یہی کاران ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز کوئی بھروسے ہی رہے اور جہاں تک ایمیشنز کا سوال ہے کل میں وہیں کنکلیور میں بول رہا تھا کہ اگر ہم یہ کریں بینگلور مومبائی دلی عمداباد پونے چننائی چندگر تو دلی کے بعد میں اگر ایمیشن انونٹری ایمیشن کا جان تک سوال ہے مومبائی دوسرے نمبر پہ آتا ہے اگر ان پانچ چھ سات سٹی میٹرو سٹیز کے کریں تو ایمیشن تو بہت ہے لیکن وہی نیچرل ایڈوانٹیجز ہم کو پریبینٹ کر رہے ہیں دلی کے ایسپاس ہے ایمیشنز کا جان تک سوال ہے تھوڑا سا کم ہے تو یہ ایڈوانٹیجز ہے اب دیکھئے گا آپ کے دلی کے آسپاس ہونے کی ہوا ہے ایمیشن کا جو اسٹیمیٹ ہے اس ایریا کے اندر اور دلی کے اندر اتنی خراب استطیق ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر ریلیٹیولی مچ بیٹر استطیق ہے کیا کاران ہے آپ جن ایمیشنز کی بات کر رہے ہو وہ ایمیشنز کون سے ہیں رہیکیولر ایمیشنز ایک ہوا دیکھئے میں آپ کو جو سب سے گھاتک پردوشن ہوتا ہے وہ پی ایم 2.5 پہ ہوتا ہے اور وہی بیٹ پولوٹین رہتا ہے تو باقی بہت سارے پولوٹینٹس ہوتے ہیں پی ایم 2.5 وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلٹ میٹر ہوتے ہیں جو ہمیں نیکیڈ آئی سے دکھتے نہیں پر جو ساس کے ساتھ ساتھ پھےپڑوں میں جا کر پھےپڑوں کو چیر دیتے ہیں کیونکہ وہ گیس ٹائپ کی چیز ہے باقی جو بگر پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ تو ہمارا نیچرل سسٹم ہے سلائیوہ نوز ہیئر 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 آل دوست ہیں یہ اس کو روک دیتے ہیں لیکن یہ پارٹیکلز اتنے ٹائنی ہوتے ہیں ساٹھ وہاں کروس سیکشن ایک آپ کے سنگل ہیئر کے برابر یہ پی ایم 2.5 ہے مطلب کرونا سے تو بڑے ہوتے ہیں کرونا کا وائرس سے لیکن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کہیں پہ ڈیپوزٹ موں کے اندر کے ایریا میں probability کم ہوتی ہے کیونکہ ہوا کے ساتھ میں جاتے ہیں یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے ساتھ میں چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی اس کو narrow passage ملتا ہے یعنی کہ ہمارے حلق کے نیچے کا passage ملتا ہے وہیں کہیں ناگیں ٹکرا کے اور وہ وہاں پہ ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ ڈیپوزٹ ہوئے اپر تو اپر ریسپیٹری سسٹم infection ہوتا ہے اور تھوڑے ڈیپر چلے گئے تو اس کو پربابیت ہوتا ہے اور اس سے نیچے چلے گئے تو پھر پھر پھروں میں چلے گئے وہ final destination اس کا وہ سب سے گھاتک ہوتا ہے تو یہ جو PM2.5 ہے اس کے سروت اگر ہم موٹے موٹے طور سے ویسے about 20 سے 25 سروتے ہیں لیکن ہور موٹے موٹے پانچ بھاگوں میں ہم بے بھاجت کریں تو PM2.5 کا emission کا composition اس طرح کیب سے ہے پہلا 32% جو emissions ہے وہ transport sector سے آتا ہے لیکن یہ relatively بہت کم ہے ڈلی کے اندر 41% ہوتا ہے پونا کے اندر 45% ہے اس کا composition تو ممبئی کے اندر relatively transport کا because of جو transport کی جو سوویدھائیں ان کی وجہ سے یا ٹرام ہیں بہت ساری چیزیں ہیں میٹرو ریلز ہیں ان کی وجہ سے اور میٹرو آ جائے گا تو اور بھی کم ہو جائے گا anyway 32% ہے in general dust سے related contribution in a normal circumstances کافی کام 18% ہے اب وہ 18% جو ہے 30-40% ہو رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو 18% ہے refineries اور industrial pollution ہے وہ قریب 22% ہے بائیو فیل امیشن جو کی مینلی آتا ہے سلام سار یوں کرنے سے وہ قریب 18 سے 19% ہے اور ادرس باقی جو بچا ہو 100 نمبر کپلیٹ ہم کو پریاریٹی بیسٹ میٹیگیشن کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹ سیکٹر آتا ہے اس کے بعد میں آپ کی ڈسٹ آتی ہے یہ ڈسٹ جو ہے آپ کی جو نیچرل ڈسٹ ہوتی ہے اس سے الگ ہے یہ جیسے کہ آپ کو کنجیشن بہت زیادہ ہو گیا تو کنجیشن ہونے سے جو پریدوشن ہوتا ہے یعنی کہ آپ سمجھ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انوان کے ایک سڑک کے اندر وہاں پر آدھے گھنٹے کا کنجیشن ہو گیا تو اس سے نکلنے والا جو ایمیشن ہے وہ سری فلو آف ٹریفک کے بارہ گھنٹے کی برابر ہے آپ کو سمجھ آیا وہ پیوڈ سے انپیوڈ ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ دست بہت زیادہ ہوتی ہے کبھی بند نہیں ہوتا ہے سکوٹر ٹیوننگ نہیں ہے دست نکلتی ہے ایکسیلیٹر جاتا ہے اور وہ سسپنڈ ہوتا رہتا ہے فلو کبھی بھی ٹریفک کا کم نہیں ہوتا ہے اور وہ ہماری جو سلم سے وہ کافی ہو رہی ہیں وہ پہ ووڈ اور کاؤ وغیرہ اتنا استعمال نہیں ہو رہا ہے جتنا کی کلکٹا کی امیشن 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 سنگنیفیقنٹ ہے ان فیکٹ آل انڈیا اگر دیکھا جائے تو بائیو امیشن جو ہے وہ ڈومینٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ نمبر ٹو پہ آتا ہے بٹ سیٹی لیول پہ گئے تو ٹرانسپورٹ نمبر آجاتا اور پھر اس کے بعد میں دی آتا ہے ایک بہت بڑا جو مطلب جو رہتا ہے جس کو بلتا نا سینسٹیو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جسے نوی ممبئی تربے اس نیچے آتا ہے تو سیادری ہیل اور وہاں سے جو تھنڈی ہوای ہوتی ہیں وہ ممبئی کی ممبئی کے طرف چلتی اور بیچ میں اس کو انڈرسٹریل ایمیشن ملتا ہے اور وہ تھنڈی ہوتی ہیں تربے کے اندر گرم ہوای ہیں جس کے اندر کی یہ نکلا ہو آیا جس سے نکلا ہوا ایمیشن جو ہے ٹریپ ہو جاتا ہے اور وہ پارسل جیسے بارش کے پانی ہوتا ہے اس کی طرح سے وہ پارسل کہاں چلے جا اور کہاں پھڑ جائے اور وہی والی سیچیوشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہم کو دھیان رٹنا لیکن وہ ابھی بھی انڈیسٹریل جو ایمیشن ہیں وہ اس میں کنٹرول ہے لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ جو مین روڈ سے آپ اندر جاتے ہیں ریفائنریز کی طرف وہ روڈ سارے کچھے ہیں اور وہاں پہ یہ ٹرک چلتے ہیں جو کی سامان کو ڈھوتے ہیں ادھر سے ادھر اور اس سے اوپر جو سامان ڈھوتے ہیں جیسے سیمنٹ ہو گیا کچھ چیز ہو گئی ریتی ہو گئی کھلے ہوتے ہیں تو پورے راستے بھر وہ اپنی دھول اور کڑ نکالتے جاتے ہیں نیچے سے بھی نکل رہا ہے اوپر سے بھی نکل رہا ہے کچھا روڈ ہے اس میں چل رہے ہیں سر اس میں تین چیز ہیں مجھے بات کرنے کے نکل ہیں ایک تو آپ جس کنجیشن کی کہہ رہے تھے کہ آدھی گھنٹے کا کنجیشن مطلب آپ مان لو کہ ایک دن بھر میں جتنا ٹرافک چلتا ہے آدھے گھنٹے کنجیشن میں دست ریز ہوتا ہے پچھلے سالوں سے اس ورش ممبئی میں جو ہوا کی گھت بنی ہے وہ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھی تی میرے بچے کو آدنوائٹ بریدن یشیو ہیں ڈاکٹر نے کہ آپ لوگ ممبئی سے نکل جاؤ کیسے نکلے ممبئی سے پیٹ کا سوال ہے نا سر پر پوائنٹ یہ ہے کہ اندھیری کے بریج کے نیچے سے ہوا کرتی ہو تو یہ تو سارا انٹر لنگ تو جب تک کنسٹرکشن ایکٹیویٹی نہیں رکھے گی آپ ٹرافک مینجمنٹ کیسے کر پاؤ گی آپ ایک ایریا ہے ممبئی کو آپ جانتے ہیں ایک جگہ پکڑ لیجی جو سرکل پکڑ لیجی تریڈیشنل جو سرکل پہ کنجیشن ہوا کرتا تھا آج اگر آپ جو سرکل دیکھیں گے تو کاب جائیں گے سوچ تے کہ مجھے جو سرکل چے گزر نا پڑے گا یہ میکسکن سٹینڈ آف ہو گیا پہلے گولی کون چلائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریسطی میں اینی کوئک سلیوشن is possible ڈائیورشن آگر ٹریفک ٹریفک مینیجمنٹ there is no other solution because آپ کو کسی ترکیپ سے کنجیشن کو بچانا ہوگا فری فلو آگر ٹریفک کے اندر سی پردوشن بہت دیکھیں گا ہائی ویس پر پردوشن اتنے وہاں نکلتے اینڈم میں تھوٹ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ Mumbai کو جیسے ڈیلی میں odd even policy vehicle numbers implement کی گئی تھی Mumbai کے اوپر آڈی 1 نہیں آ رہا ہے 4 wheel جو ہیں جو کی HCV HVC ہیں اس کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے سب سے زیادہ وہی diesel پہ چلتے ہیں وہی added oil پہ چلتے ہیں وہی جو ہے سب سے زیادہ جلاتے ہیں وہی زیادہ unload جو ہے اس کو اوپر overloaded ہوتے ہیں اس کی 5 ایک طریقہ ہے traffic management کی traffic کے free flow کو کسی نہ کسی طرح سے ensure کیا جائے اب ایک اور بات پہ آتے ہیں آپ نے air corridors کی بات کی تھی اس پہ ہوت spot پہ آتے ہیں جیسے ممبئی میں گووینڈی ہو گیا ایک hot spot اس کا کیا کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے یہ hot spot اس کا بہت اچھا کیا بولتے ہیں اس کا solution کر سکتے ہیں ہم یہاں پر بنگلور میں کنیٹا گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ڈراؤن بیس hot spot identification کا project کر رہے ہیں اور ممبئی کے لیے تو یہ سب سے جیزا چریتارت ہوتا ہے اس کا ریزن کیا بھی فرق ہوتا ہے کہ پرٹیکولر ڈی میں پرٹیکولر سٹی مور آلیز ایوریج ٹیمپیچر رہتا لیکن اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو اسی طرح ہوت سپورٹ کا وہاں پہ ہم نے اس کو کیپچر کیا اور اس سے موڈل دیولپ کیا ہے جس سے ہم آج کی تاریخ میں ممبئی کی اتنی تیاریہ میں یہ یہ لیٹ لونگ ہے جہاں پہ ہوت سپورٹ آئیڈنٹیفائی ہو رہا ہے اور وہ ہوت سپورٹ کس کی وجہ سپورٹ بن گیا ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے یا بائیو فیول کی وجہ سے ہے یا ڈسٹ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ریزن ہے اس کا تو اگر یہ معلوم پڑ گیا ڈرانز ہے جو نمبر اف ڈرانز اگر ہم لوگ فلائی کریں اور اس جیسے ہی ایمیجی آتی یہ ویڈیو کو پروسیس کریں اور معلوم کریں تو ایمیڈیٹلی وہاں پہ میٹیگیشن میزرز لیا جا سکتا ہے اور ممبئی کے لیے بہت زیادہ چاریتار جیسے میں نے بتایا آپ کو ہے کیونکہ ممبئی کے اندر یہ چھوٹے ہارٹ سپورٹ کی پرابلم بہت زیادہ ہے جو کی ایک حساب سے بیٹر ہے کمپیر ٹو ان جگہ جانکہ پوری سٹی ہٹ سپورٹ کی طرح سے ہوت جاتی ہے سر اس وقت سفر کے مونیٹرز ممبئی میں کہاں کہاں لگے ہوئے پورے سفر کے جو مونیٹر لگے ہوئے ہیں وہ WHO ایک میٹلوجی کے ارگرنیزیشن اس نے گائیڈلائنز کر رہا ہے بیکگراؤنڈ ایریا ڈاؤن ڈاؤن ایریا ٹریفک ایریا پوستل ایریا ریزیدینشل ایریا یہاں پہ ایکوالی ڈسٹیبیوٹ ہونا چاہیے اور سفر کے اسٹیشن نے وہ مو کی میٹلوجی وہ اس کو فالو کری جس میں میں بھی ایک 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 آتھر تھا اوٹ آف سامٹنگ 25 کنٹری سائنٹیسٹ اس کے اندر میمبرز تھے میں بھی بھارت کو ریپسنٹ کیا اس ڈائم اور اس نے بنی بھی ہے اس گائید لائنز کے حساب سے سارے سفر اسٹیشن لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ سفر کے اسٹیشن جو ہے رول کے حساب سے لگے لیکن پہلے دو ٹائپ کی چیزیں چلتی تھیں میں بتا رہا ہوں وہاں سے دو تین ایک یا دو دشک پہلے کہ پردوشن جو ہے وہ ٹریفک جنکشنز پہ ہوتا ہے تو بہت سارے ٹریفک جنکشنز میں لگاتے تھے جیسے کی میں نے دیکھا دلی کے اندر دیکھا جا تو ایک لگا لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ نے جو ہے گارڈن کے اندر ڈیپ گارڈن میں لگا کے رکھا ہے اور سورس کے بہت نظریک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اس ایریا میں ہونا چاہیے تو اس سے دو باتے بنتی ہے سر مانیٹر ایر قولیٹی سٹیشن کہ کتنے لگے ہوئے ممبئی 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 دوسری بات یہ چرچہ یہ چلا تھا کہ جتنے بھی سٹیشن سفر کے ہو مہاراشت پویشن کنٹرول بورڈ کے ہو وہ سارے ممبئی پوائنٹ پہ شفٹ کیے گئے ایسے ایریا میں جہاں پولیوشن نہ ہو تو کیا اس وقت پریشتی یہ ہے کہ ممبئی 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 سفر کے ہو ایسے ایریا میں ہے جہاں پولیوشن کم ہو سفر کے جو بات 2015 میں لگے تھے 2015 سے ابھی تک وہی سفر کی میتھلو جی ہے روبست سانٹیفک میتھلو جی ہے نمبر آف پیپر انٹرنیشن جنرل میں پبلیش ہوئے ہیں جس میں میتھلو جی کو ڈیس کرائب کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ہے جہاں تک سوال ہے سر مجھے میرے سوال بہت آتا ہے کوئی اگر انڈرویڈ پہ دیکھتا ہے یا کوئی اگر آئیو ایو پہ دیکھتا ہے تو دونوں پہ ریڈنگ جی ایٹ میں دکھائے گا انڈرویڈ میں اور آئی فون پہ دکھے گا آئی جو یو ڈیٹا کلاوڈ ہے وہ پر ڈیٹا ایک سوٹ سے جاتا ہے ایک جگہ سو اٹھتا ہے دا اونلی تنگ یہ ہے کہ اس کو ریفریش کرنا ہے نورمالی یہ میں نے بھی دیکھی گئی ہے کہ کھولتے ہیں ایک بار دیکھا آپ نے اگر ریفریش سپوس ٹو 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 ویلیو لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ریفریش بہت ضرور ہے ادروائز ٹیکنیکل لی دیریز نو ریزن کہ اس میں ڈیفرینس آئے جہاں تک سفر کا سوال سفر کا ایک ہے نا سر دونوں دونوں کے اندر اور دونوں کے اندر ایک ہی سورس ہے ڈیٹا دو سورس ہے ہی نہیں جانے کے لیے ٹھیک ہے سر ایم پی سی بی کے پورٹل پہ سفر کے ایر قولیٹی ویلیوز دکھ رہے ہیں اس وقت ایم پی سی بی کے فورٹل پہ جو بہلے جو ایگری جو تھا مطلب کہ سارے سارے سی پی سی بی کو دیئے گئے ہیں سی پی سی بی سی ہونے چاہیئے ہاں ٹھیک ہے سر گفران سار تھانک یو سو مچ مطلب دعا اور امید کے علاوہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں یہ پرستطی سدرے anything else you would like to add سر بس یہ ہی ہے کہ ہمارے climate change کے جو changing scenario ہے اس کے اندر ممبئی کو لیکن climate change میں ممبئی is most vulnerable being a postel station یہ disadvantage ہے تھوڑے سے بھی fluctuations آتے ہیں جیسے کھلکا سفلیکشوشن سایا تھا large scale wind ڈیمی ہوئی اور ڈیکیٹ کی سب چکھ حراب air quality last air ہو گئی اس بار بھی انتنی sensitivity ہے تو یہ sensitivity کیا کر دے جو advantage کب لے لے کب نہیں لے تو ہمارا جو ایک central جو سب سے بڑا جس کو بلتے رام باند وہ یہ کہ آپ جو sources ہیں emissions کے ان کو regulate کریں اچھی طرح سے کریں air shade approach لیں Mumbai کو بہت بڑا advantage ہے air shade کے معاملے میں بھی کہ ایک ہی طرف جو ہے 70 80 kilometer کی طرف extend ہو رہا ہے جب دلی کے اندر تو چاروں طرف ایک سو 100 to 150 kilometer کا air shade ہے اس کی اوپر آپ وہ لیں کمگنی سنس لیں سب کا اور اگر یہ ہم نے کنٹرول کر لیا تو میرے خال سے Mumbai کے اندر دلی کی استیت تھی شاید نہیں آئے لیکن اگر نہیں کیا تو جو ورنی پلیٹی چل رہی ایک ایوی دلی